نمسکار ویسے تو پتی پتنے کا رشتہ بہت خاص مانا جاتا ہے اگر اس رشتے کی مضبوطی پتی اور پتنے کے مددے آپسی پریں باؤ اور ایک دوسرے کے سمان پٹی کی ہوتی ہے ایسے میں ایک آدرش پتنی کیسے بنیں یہ ہر میلہ کے لیے جان لینا ضروری ہے میں آج آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص دس ٹیپس لے کے آئی ہوں جس سے ہم ایک اچھی پتنے بن کر اپنے گھر پریوار کو اچھے سے سمال سکتے ہیں ٹیپس نمبر ون اپنا پیار ظاہر کریں ایک اچھی پتنے بننے کے لیے آپ کو اپنا پیار ظاہر کرنا آنا چاہیے پتی پتنے ایک رشتے میں ویسے دونوں بینا کہے ایک دوسرے کے من کی بات جان لیتے ہیں لیکن کئی بار آپ کے کہے پیار بھرے سبت سامنے والے کے من میں ایمیٹ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ سمی سمی پر آپ انہیں احساس دلاتی رہیں آپ ان سے کتنا پیار کرتی ہیں ٹیپس نمبر دو ایک اچھی سروتہ بنیں ویسے تو پتنیاں اپنے گھر اور پریوار سے لے کر گلی محولے تک کی باتیں اپنے پتی سے ساجہ کرتی ہیں لیکن آپ کو صرف اپنے باتیں ان سے شیئر کرنے کے علاوہ ان کا ویچار بھی سننا چاہیے ایک اچھی پتنی وہ ہوتی ہے جو ایک اچھی وقتہ کے ساتھ ساتھ اچھی سروتہ بھی ہو شام کو چائے کے ساتھ ہیں یا پھر رات کو ڈینر کے ساتھ باد ٹیلتے ہوئے جب بھی آپ کو سمی ملے اپنے پتی کے دل کی باتیں ان کی سوچ و ویچار ضرور سنیں ٹیپس نمبر تین ان کی تعریف کرنے سے نہ چکیں اگر آپ کے پتی بہت اچھا کرتے ہیں یا پھر کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی تعریف کرنے سے نہیں چکنا چاہیے ایک اچھی پتنی وہیں ہوتی ہے جو اپنے پتی کی خوشی اور گم دونوں میں برابر کی حصے دار ہوتی ہے اس لئے پتی کی اچھائیاں اور کامیابیوں میں ان کی تعریف کرنے پروچھائیت کرنا چاہیے آپ کو ایک اچھی پتنی بناتا ہے ٹیپس نمبر فور بینہ جگڑے اپنی بات سمجھانے کا پریاز کریں اگر کوئی یہ کہے کہ پتی پتنی میں جگڑے نہیں ہوتے ہیں تو یہ سراسر گلت ہے جہاں دو لوگوں کے مت ملتے ہیں وہاں ویچاروں کا الگ ہونا عام بات ہے ایک پتنی ہونے کے ناتے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جگڑنا آپ کے رشتے میں کڑوہٹ لا سکتا ہے اپنے ویچار رکھنا ضروری ہے لیکن اس کا یہ ارث بالکل نہیں ہے کہ آپ بات کو رکھنے کے لئے جگڑا کرنے کے لگیں ایسا کرنے میں گھر میں کلیس ہی پیدا ہوتا ہے اور یہ آپ کے دامپتے زیون کے لئے بھی صحیح نہیں ہے اس لئے آپ کو اپنے بات میں سے سانتی پروک رکھنے کا پریاز کرنا چاہیے ٹپس نمبر 5 امیسہ اماندار رہیں ایک اچھی پتنی ہونے کے ناتے آپ کو امیسہ اپنے پتی کے پرتے اماندار رہنا چاہیے پتی پتنی کا پویتر رشتہ ویسواس کی ناجکڈور سے بندہ ہوتا ہے اس میں دھوکہ جھوٹ اور بے وفائی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جس طرح آپ اپنے پتی سے امید کرتی ہیں وہ ہے آپ کے پرتے اماندار رہے ایسے ہی آپ کو بھی ان کے پرتے اماندار رہنا چاہیے ٹپس نمبر 6 جیسے آپ ہیں ویسی رہیں ایک پرفیکٹ پتنی بننے کے لئے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سکھی رشتے کے لئے جروری ہے آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں بناوٹی پن اور دکھاوا کر کے کچھ لوگ دنوں تک کیا جا سکتا ہے سادی جیسے جیون بھر لمبے سفر میں آپ کو اپنے اصلی پیچان کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے اپنی اصلیت چھپا کر یا اپنی باؤناوں کو کچل کر بنائے گئے رشتے آگے چل کر اپنے دمپتے جیون میں کڑو ہٹ لا سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں اور کسی کو خوش کرنے کے لئے خود کو نہ بدلیں ٹپس نمبر ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ انجوائے کرنا سیکھیں ایک سکھی دمپتے جیون کے لئے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ انجوائے کرنا آنا چاہیے اور ہو سکتا ہے اپنی نوکری ویوشائے یا انیہ کاموں کے چلتے آپ کے پتی آپ کے لئے سمیں نہیں نکال پاتے ہیں ایسے میں آپ کو جتنا بھی سمیں ان کے ساتھ بتانے کو ملے اس میں انجوائے کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کا یقینا پرفیکٹ پتنے بن جائے گی آپ کے پتی کے من میں بھی آپ کے لئے سمان اور بھی بڑھ جائے گا ٹپس نمبر آٹھ اپنی گلتیاں بھی سویکار کریں کسی اور کی گلتیں نکالنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنی گلتی سویکار کرنا آنا چاہیے ایک اچھی پتنے بننے کے کئی گنوں میں سے یہ گن بھی ایک ہے اپنی گلتیوں کو مان کر آپ ویواد اور جگڑے کے ایک بڑے کارن کو ختم کر شکتی ہیں ایسا کرنے سے ادام پتے جیون سکھی ہوگا اور پتی پتنے کے مادیا جگڑا پر اپنے کی ستھیب کی بھی میں بھی کمی دیکھنے کو ملے گی ٹپس نمبر نائن اپنے پیسلے نہ تھوپیں پریوار ایک دوسرے کی سمپتی سے ہی چلتا ہے سیمتی سے چلتا ہے اپنی بات مرکتہ سے رکھنا اچھی بات ہے لیکن ہر بار کیول اپنی باتیں منوانا اچھیت نہیں ہے ایک سکھی دام پتے جیون میں پتی پتنے کا سممان یوگدان ہوتا ہے ایسے میں آپ کو کیول اپنے پیسلے کو سہی ٹھہرا کر سامنے والے کو اسے منانے کے بعد نہیں کرنا چاہیے ایک اچھی پتنے بننے کے لئے آپ کو کیول اپنے پیسلے نہیں تھوپنے چاہیے بلکہ سامنے والے کی باوناؤں کو اوی قدر کرنا چاہیے ان کی پسند ٹپس نمبر دس ان کی پسند اور ضرورتوں کا خیال رکھیں ایک پرفیکٹ پتنی اپنے پتی کی ہر پسند اور ضرورتوں کو اخیال رکھتی ہے آپ کے پتی سب بھاؤ کیسا ہے اسے کیا پسند ہے یہ سب باتیں جاننا آپ کا حق بنتا ہے ایسا کر کے آپ نیکیول اپنے پتی کو سفیسل فیل کرا سکتی ہیں ساتھ ہی کریں ایسا کرنا آپ کے رشتے میں پیار کو اور بھی مضبوطی کرتا ہے مگر اس سمان اور پرے میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی ہوتی ہے تو پتی پتنے ایک رشتے کے مددے کھٹاس اپنا سب بھاؤوک ہے یہ میرے کچھ ٹپس تھے آپ لوگوں کے لئے اپنے پتی پتنے کے رشتے کو ایک پیار سے سنجھو کر رکھنے کے لئے اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو سپورٹ کریں اور میرے چینل کو لائک سیر اور میرے چینل کو سبسکرائب موسیقی